موسیقی آج کے ایک عالم کا اندان ہے جی ماضی اور مستقبل کی چھلکیاں مجھ جیسے عام گناہگار اور سیکلر سے آدمی کے دل دماغ کیا روح کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جب میں اپنے اسلاف کی تاریخ دیکھتا اور پھر اس کا موازنہ اپنے آج سے کرتا ہوں عالم اسلام میں کوئی ایک ملک تو ایسا ہو جو بغیر کسی ڈکٹیشن کے پورے قد سے اپنے قدموں پہ کھڑا ہو لیکن یہاں تو عالم اسلام کی ایک لوٹی ایٹمی طاقت بھی آئی ایم ایپ جیسے ایک معمولی استعماری پرزے کی انگلیوں پر مہوے رکس اور اس کی جنبش عبرو کی طرف تک دی رہتی ہے فیدرم سلطان بود کی بدبودار دلدل سے نکل کے ایمانداری دیانداری سے سوچنا ہوگا کہ ہمارے اشراف اور اجلاف وہ قام اور عبام کا اجتماعی کردار کیا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کے تو کوئی غدار بھی اسلامی سپوں میں داخل ہو سکتا ہے اور کیا میر جعفر میر صادق مسلمان نہیں تھے ہم ہر وقت حکومتوں اور قمرانوں کو کوستے رہتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے فیصد لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان درندہ نماء رہنماؤں کی آمد کے رستے کون ہم بار کرتا ہے اس ملک کی موجودہ حالت ہم سب کے لیے ایک اجتماعی سزا ہے میرا بھٹوز یا شریفوں کے ساتھ کوئی اناد کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں لیکن یہ سب کچھ دراصل قیمت ہے اس شخصیت پرستی کی جو بھٹ پرستی سے بہتر ہے جب تک سورت چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا میاد نعرے بجنگے اپنے اللہ آقا اور اپنی اولاد کی قسم اٹھائیں اور بتائیں کہ کیا کسی کمزور سے کمزور گئے گزرے ترین مسلمان کو بھی یہ بہودہ لغب بے بنیاد نعرے زیب دیتے ہیں ہاں آپ کہو کہ جب تک سورت چاند رہے گا آقا تیرا نام رہے گا اور اللہ دے نعرے بجنگے جو خالق ہے جو عمر ہے ٹھیک ہے نا کسی نے اس کو جنہ نا وہ جنہ گیا تو یہ ایک فانی انسان بلکل لتھڑے ہوئے گناہوں میں تو لیکن جب اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان نعروں کا مطلب کچھ اور ہے جب اللہ اور آقا کا نعرہ لگتا ہے تو وہ دراصل ان کے پسندیدہ نظام کے قیام کی بات ہوتی ہے ورنہ ساری سروس اور لپ سروس بیمانی ہے منافقت کے سوا کچھ بھی نہیں اور وہ نظام ہے اقتصادی عدل سے لے کے عدالتی عدل تک پر مشتمل مکمل طور پر منصفانہ متوازن معاشرہ ابھی چند روز پہلے میں دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش کی ایک تصویر ہمارے مختلف اخباروں میں شائع ہوئی جس میں مسجد کے اندر مسلمان آپس میں لٹھیوں سے لڑا رہے تھے میں سوچتے ہیں کہ پروردگار یہ کیا ہے چاروں طرف ہے آگ برابر لگی ہم خود کیسے ہیں کل تک ہمارا اس ساتھ ہیں آج بنگلہ دیش اللہ اسے خوش رکھے آباد رکھیں کیا ہے کون لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں تو ابھی کل تک کی بات ہے کتنی صدیہیں گزریں ہیں جب اپسی جنگوں کے باوجود بغداد کے علاوہ بغداد اپنے وقت کا نیو یورک بغداد کے علاوہ کئی ثقافتی مراکز اوروچ پہ تھے فاطمیوں کے زیرے اثر قاہرہ دنیا جہان کا قریص تھا علوم و فنون کا گہوارہ بن چکا تھا سمرکند میں نشات سانیہ کا سما تھا کرتبہ میں ثقافتی علمی رنگہ رنگی اوروچ پہ تھی بو علی سینہ جیسے جسے مغرب میں ایویس سینہ کے نام سے جانا جاتا ہے الفارابی ابن حسن جیسے عالی دماغ موجود تھے جن کی اقلیت پسند جن کے اقلیت پسند افکار نے بے شمار یہودی اور عیسائی فلسفین اور مفکرین کو متاثر کیا انیسویں صدی میں مہارے لسانیات بہت بڑے انٹیلیکچول انیسو نے ابن رشد کو آزاد روح اور اند اقیدوں کے خلاف اقلیت پسندی کی اولین آواز قرار دیتے ہوئے خراجت ایسے ان پیش کیا یہاں میں یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابن رشد رات سے خلقیدہ مسلمان اور شریع قوانین کے جج یعنی قاضی تھے پھر صلیبی جنگوں سے لے کے منگولوں اور پھر امیر تعمور تک جس نے سمرگند کو پھر عثمانیوں کا سلطنت عثمانیہ کا عروج یہ سب بنیادی طور پہ ذری روایتی ذری معاشرے تھے جو آج کی طرح اپنے اندر کسی قسم کی قابل ذکر جو حال آجا ہے ہمارا معاشی تعلیمی معاشرتی مذہبی روحانی سیاسی اور دانشورانہ تبدیلی لانے کے قابل نہ تھے قابل نہ رہے ادھر یورپ تین سو سال ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بعد بلکل مختلف انداز میں مختلف معاشی بنیادوں پر استوار ہو رہا تھا صرف اضافی ذریع پیدا بار پہ انحصار کرنے کی بجائے یورپ کی بنیاد ٹکنالوجی اور سرمایہ ہو چکی تھی جس نے مغرب کو اپنے وسائل میں لا محدود دسافہ کے قابل بنایا سولمی صدی تک یورپی سائنسی انقلاب برپا ہو چکا تھا جس نے دنیا پہ ایسی گرفت اور غلب آتا کیا جو پہلے کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوا تھا اور اسی کے نتیجے آج ہم بھوکت رہے ہیں سنت و حرفت زرات طب تجارت جہاز رانی اسلا سازی نتنی دریافتیں ہو رہی تھیں جو مزید ایجادات کو جنم دے رہی تھی اور معاشرہ زیادہ سے زیادہ سائنسی ہوتا چلا جا رہا تھا ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ معاشرے میں جدیدیت کا مطلب فکری اور سماجی تبدیلی ہوتا ہے ہر نئی ایجاد نئے رویے اور ضروریات بھی ایجاد کرتی مذہبی اختلافات خرافات فروات اور روحانی آدرشوں کو ترقی کی راہ میں رکابت ڈالنے سے روکنا لازمی ہوتا ہے اور اس ناقابل تردید حقیقت کو تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ اگر انسانی معاشرہ اپنے تمام اداروں کو اقلی اور سائنسی اصولوں کے مطابق منظم کر لے تو وہ ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے لیکن ہمیں تو اپنے یہ منحوس کرنٹ افیرز ہی نہیں جینے دے رہے جن میں کوئی کرنٹ ہی نہیں ہے ہمارے مسائل کیا ہیں انسان کے مسائل سے اس کی سوچ سے اس کی اوقات کا پتہ لگتا ہے ہمارے مسائل کیا ہیں بلا بٹھو مریم مالانہ مہنگائی قابل قابینہ کی تلاش دھائی سال ہو گئے ختموں میں نہیں آ رہی کرزوں کی قسطوں کی ادائیگی پوسٹنگز ٹرانسورز رشوت خرام کمیشن کیک بیک مفرور نیلسن منڈیلے تحریکیں لانگ مارچ گالی گلوچ بے مخص ٹاک شوز اور بڑھکیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہمارے کرنٹ افیرز ہی ہمارے فیوچر افیرز بھی ثابت ہوں شاید خاتان اور مولانا عبدالقفور کا گلانی کو آپوزیشن لیڈر نہ ماننے پہ اتفاق دونوں رہنماؤں کا دیگر پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو اپنا قائدہ اختلاف لانے کے لیے ایک متعملی تیہ کرنے پہ تیہ کرنے کا فیصلہ مجبودہ فیصلے کے پی ڈی ایم پر کیسے سیاسی اثرات مرتب ہوں گے ہم بے شمار لفظ جو ہیں روہ روی میں استعمال کر جاتے ہیں جن کا حقائق سے تلق نہیں ہوتا یہ سیاستدان نہیں ہے سیاستدان اگر آپ دیکھو تو اور ترقی چیز ہوتی اچھا اور رہ گئے ان کے اثرات ان پہ کیا اثرات مرتب ہونے ہیں کس چیز کی اثرات مرتب ہونے ہیں ان میں کوئی ہیر رنج نہیں نہ کوئی سسی پنو ہے نہ شیری فرہاد ہے ان کا ملنا بھی دھندہ ہوتا ہے ان کا نہ ملنا بھی دھندہ ہوتا ہے ان کا اتحاد بھی کاروبار ان کا انتشار بھی کاروبار اور یہ ایک مصرہ بڑا خوبصورت ہے یہ ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں دھیٹوں اور موقع پرستوں پر کسی قسم کے اثرات مرتب نہیں ہوتے یہ گرگٹ ہیں گرگٹ وں کی ترہ رنگ بدلتے رہتے ہیں کینچلی جیسے سا اپنی سو سال کا ہو جائے تو وہ بدل لیتا اپنی کینچلی بدل لیتا اس لیے کیا سیاسی یہ سیاست دین ہے نہیں سیاسی اثرات کیا ہے ایک سلسلہ ہے جو ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہیں اور ہم اسے سیاست سمجھے جا رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت جمہوریت نہیں ہے اس ملک کی سیاست سیاست نہیں ہے اس ملک کی ٹوٹل تاریخ میں سیاست دان نہ ہونے کے برابر آئیں واقعی پتہ نہیں کون تھے مہمجیو تھے وارداتی تھے والیٹیشن تو کچھ اور ہوتا ہے وہ تو رول موڈل ہوتا ہے یہاں تو خوز بیٹھی ہیں یا بلیک میلرز ہیں یا کیک بیک اور کمیشن کھانے والے سنت ہے آقا کی بہت کمال کہاں ان کو تو سیاست دان کہتے ہو مجھے گھنا تی ہے خوف آتا ہے گناہ محسوس ہوتا ہے thank you very much